پی ٹی آئی کارکون علی بلال کی موت معاملہ بن گئی پولیس اور پی ٹی آئی کے متضاد دعوے معاملہ علی بلال کی موت سر پر گہری ضرب لگنے سے ہوئی پوسپارٹم ریپورٹ میں تشدد کی تصدیق ہو گئی متوفی کے حساس حضا پر بھی تشدد کے نشانات پولیس کی کارکون پر تشدد کی ترتیر پی ٹی آئی نے موت کا ذمہ دار پولیس کو قرار دے دیا پی ٹی آئی کارکون علی بلال کی موت کا کیوں پتایا حکومت نے سارا نزلہ ایم ایس سربسز ہسپتال پر گرا دیا پی ٹی آئی کارکون کی موت کو سیغہ راس میں رکھنے کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کی پاداش میں ڈاکٹر مختار کو عہدے سے ہاتھا دیا گیا پی ٹی آئی کارکون بلال علی کی ہلاکت کیسے ہوئی تحقیقاتی ٹیم بن گئی یہ تھے حلکاروں اور اسپتال عملے کے بیانات ریکارڈ پچاس کے قریب ویڈیوز اور سرکاری کیمرو کی فوٹیجز حاصل کرنی زلی شاہ کے قتل کا مقدمہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور چار سو کارکونوں کے خلاف درش قتل اقدام قتل حکومت مخالف تقریر کی دفعات شامل میرا بیٹا پولس کے تشدد سے جان کی بازی ہار گیا بلال کے والد کی دوہائی مرہوم کارکون کے والد نے مقدمہ درش کروانے کی درخواست دے دی نگران وزرعالہ آئی جی پنجاب پی سی پیو نامزد اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ پی ٹی آئی کارکون علی بلال آہو اور سسکیوں میں سپرتے خاک نماز جنازہ میں سینیٹر ایجاز شہدری اسد عمر ولید اقبال میاں محمود رشید میاں اسلم اقبال فروغ حبیب شفقت محمود جمشید اقبال شیمہ سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکونان کی کثیر تعداد نے شرکت دی مرہوم علی بلال کا خون رائے گا نہیں جائے گا پی ٹی آئی رہنماؤں فواظ چوہدری نے وزرعالہ پنجاب اور سی سی پیو کو کارکون کی موت کا ذمہ دار قرار دے دیا پنجاب میں الیکشن سے قبل بائیس افسران کو ہٹانے کا مطالبہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی امران خان پارٹی رہنماؤں اور کارکونوں پر مقدمہ درج کرنے کی مصمت محمود رشید بولے کہ ایسی حد کنڈوں سے خوف زدہ نہیں ہو سکتے سینیٹر ایچاس شہدری نے کہا کہ کارکون ہمارا جانبہ ہک ہوا اور مقدمہ بھی ہمارے خلاف درج کیا گیا عدالت بلائے تو بیمار ریلی کے لیے تیار عدالتوں میں پیشی اور سزا کے ڈر سے یہ پلاسٹر نہیں اتار رہا شیف آرگنائزر مریم نواز کے لفظی وار کہا یہ پہلا گیدر ہے جو خواتین سے اپنا تحفظ کرواتا ہے تیریان کے سمیت امران خان کے خلاف چاروں کیسز سچے ہیں یہ بچ نہیں سکتا جب سے بے ساکھیاں گئیں اس کے ہوش اڑ گئے ہیں پنجاب میں عام انتخابات کا اعلان ہوتے ہی سیاسی پارٹیوں میں حل چل پی ٹی آئی سے علیہ دہ ہونے والے سابق گورنر پنجاب چہدی سرور نے قاف لیگ سے ہاتھ ملا لیا اتبار کو باقاعدہ اعلان کریں گے نئی پارٹی میں بھی اہم عوضہ ملنے کا امکان مسلم لیگ نون کی انتخابی میدان میں اترنے کی تیاری شہباز شریف نے امیدواروں سے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستیں طلب کر لی صدر نون لیگ کی انتخابی مہم چلانے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت الیکشن کمیشن نے دو صوبہ میں انتخابات میں پندرہ عرب روپے مزید مانگ لیے غزارت خزانہ پانچ عرب روپے پہلے جاری کر چکا ہے الیکشن کمیشن کا مزید دس عرب روپے فوری جاری کرنے کا مطالبہ غزارت خزانہ کی فنڈز فراہمی کے مطالبات حکومت کے سامنے رکھنے کی یقین دہانے موسیقی قانون کے مطابق ایک سو گیارہ دن میں نگران حکومت ختم ہو جائے گی پیپلز پارٹی کے رہنماء اعتزاز احسن نے واسح کر دیا بولے جو محکمہ الیکشن کے نقاط میں سرویسز نہیں دے گا توہین آدالت دے گا لاہور ہائی کورٹ سے ہی عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا تقریر پر آئیت پابندی کا نوٹیفیکیشن موتل جسے شمس محمود مرزا کا تین صفات پر مجتمل تحریری فیصلہ چاری عدالت نے کیس سے تیرہ مارچ کے لیے فل بینچ کو بھی بھیجوا دیا تحریک انصاف حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کو تیار پی ٹے آئی کا سینٹ میں متحارک ہونے کا فیصلہ عمران خان کی زیر صدارت سینٹرز کا اہم اجلاس ڈاپٹی ٹریومن سینٹ مرزا عیوب آفریدی آپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم سمیت دیگر سینٹرز شریک ہوئے قاف لیک کے پارٹی صدارت کا معاملہ جہدی وچاہت حسین نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کر دیا محقف اختیار کیا انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جہدی شجاہ صدر نہیں رہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلعدم قرار دیا چاہے پی ٹی آئی ریلی میں پولس پر تشدد اور جلاؤ گھیراؤں کا مقدمہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پچھس مائی تک عبوری زمانت منظور حماد اظہر پروخ حبیب محمود الرشید اور سینٹر ایجاز چہدری کو مچل کے جمع کرانے کا حکم انصداد دیشتگردی عدالت نے پولس کو گرفتاری سے روک دیا پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ مستحق خاندانوں کو رمضان المبارک میں ریلیف دینے کا فیصلہ نقران وزیرالہ محسن نقبی کی زیر صدارت اجلاس رمضان المبارک سے قبل مفت آرٹے کی پرہمی شروع کرنے کی ہدایت میک اپ مہنگا خواتین کے لیے بننا سورنا بھی مشکل ہو گیا کپڑوں اور جوتوں کی خریداری جے پربھاری ایمپورٹی چاکلیٹس منرل وارٹر جوسیس ٹیکس کی ذات میں شریمپو سابون لوشن اور جاندروں کی ایمپورٹیٹ خوراک بھی مہنگی لکشری آئٹمز پر پچھرس پیسد سیلس ٹیکس آئیت کرنے کا نوٹفیکیشن جاری ڈالر کی چڑھائی اور روپے کی دھلائے انٹر بینک میں ڈالر تین روپے اٹھارہ پیسے مہنگا ہو گیا ڈالر دو سو بیاسی روپے تیس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ستاسی روپے پر بند ہوا غرفال ایم ڈی سوئی نارڈون گیاس علی جے حمدانی کی موجیں درجنوں گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ آفیس انٹری کے ویڈیو منظریام پر محکمے میں آئے روز سنگین بدنوانیوں کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہ رہا منظور ہونے والے کا مشکل تعمیرات اور نیچی ہاؤسنگ سکیموں کا معاملہ محکمہ انٹی کرپشن کو دیئے گئے ریکارڈ میں سو سزائیت فائلیں غائب ایڈی اے حکام انٹی کرپشن دفتر پیش ریکارڈ پرہمی کے لیے مسیح تین دن کا وقت مانگ لیا سوشل میڈیا پر عدویہ کے خلاف مہم پر ہائی کورٹ بار متحارک ججز کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف کارواہی کا اندیا صدر لاہور ہائی کورٹ بار نے کہا ججز کی کردار کشی میں ملوث اناثر گھناہنے کھیل سے باز آ جائیں بجلی چور بھی جدد کی جانب گامزن سافٹ ویئر کے ذریعے بجلی چوری کا انکشا لیسکو چیز بھی متحارک انڈسٹریل اور کمرشل میٹرز کی کمپیوٹر آئیز چیکنگ کا سلسلہ جاری نگران وسیلالہ پنجاب کی آئی جی اسمان انور سے ملاقات محسن نقبی کی خواتین کے لیے سیفٹی ایپ فنکشنل کرنے کا حکم شکایت سیل کو بھی فعال کرنے کی ہدایت کہا کہ خواتین میری آواز کا بٹن دبا کر مدد حاصل کر سکیں گی کمیشنر محمد علی رندھاوہ کا لڈی اے ون ونڈو سیل کا دورہ پینئر سیٹیزن کاؤنٹر چوب اس گھنٹے میں قائم کرنے کی ہدایت یہی کاؤنٹر مخصوص افراد کے لیے کام کرے گا شہر میں صفائی یقینی بنانے کا میشن پندرہ روزہ صفائی نصف ایمان مہم جاری سی ایو ایل ڈیو ایم سی کا مختلف علاقوں کا طورہ ناقص صفائی کے انتظامات پر اظہار برہمی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا زلالہ ہار ڈیجیٹل مردم شماری میں سب سے آگے گھروں کی نشاندہی کا پہلا مرحلہ قبل از وقت مکمل دوسرے مرحلے کا بھی پچاس فیصد سے زائد ٹاکٹ حاصل ڈاپٹی کمیشنر کی اسسسٹن کمیشنرز اور عملے کو شاپار امریکہ سے تعلق رکھنے والے نون ریزیڈنٹ پاکستانیوں کی تنظیم کا گورنر ہاؤس میں اجلاس پاکستان میں زراد کی تلقی کے لیے اسلاحات کا جائزہ لیا شرقہ کی گورنر بلک و رحمان سے بھی ملاقات این آر پی کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا نئی بات میڈیا نیٹورک اور جی ایس بینک میں امپلائیز پر رول اکاؤنٹ معاہدہ تہپا گیا ایم ایو پر دستخط کرنے کی تقریب نئی بات میڈیا نیٹورک کے ہیڈ آفیس میں ہوئی جی ایس بینک اور نئی بات میڈیا نیٹورک کے سینئر افسران کے شرکت ایم ایو پر نئی بات میڈیا نیٹورک کی جانب سے سی ایف او میاں محمد یاسین اور جی ایس بینک سے حمود الرحمان نے دستخط کیے جیلانی پارک میں جشن بہارہ کی رونقیں اپنے عروج پر لہوریوں کی بھی خوب دلچسپی کھانے پینے اور کپڑوں کے سٹالز پر رش کتابوں اور جیولوے کے سٹالز بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے یونیورسٹی آف ایڈکیشن میں سپورٹس گالا کا انکات وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طالت نفیر پاشرہ کے شرکت کالبانے کرکٹ باکمنٹن فوٹبال ووالیبال رسا کشری باسکتبال سمیت دیگر کھیلوں میں حصہ لیا گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کا سالانہ سپورٹس فیسٹیول گورنر ہاؤس سے مشل پردار ریلی اول گراؤنڈ میں مارچ پاسٹ کا بھی شاندار مظاہرہ طلبہ نے منفرید انداز میں کمیشنر لاہور کو سلامی پیش کی آتش بازی سے آسمان زنگین ہو گیا